موسیقی 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 رام رحیم کا یہ پروچن اسی کروچوٹ ورت کو لے کر ہے جو دو دلوں کے رشتے کو سات جنموں سے بھی آگے لے جاتا ہے موسیقی 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 رام رحیم کے ڈیرہ میں ہی دکھا کہ وہ معصوم لڑکیوں سے بھی اپنے لیے کروہ چوتھ رکھواتا تھا لوٹے ہیں پرانے سوال پر کہ کیا جس طرح سے ڈیرہ میں رہنے والی لڑکیاں رام رحیم کے لیے کروہ چوتھ کا عورت رکھتی تھی کیا اسی طرح اس کی مو بولی بیٹی بھی اس کے لیے کروہ چوتھ رکھتی تھی اس سوال پر دماغ لگانے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ہنی پریت رام رحیم کی نہ تو جیوک بیٹی ہے نہ ہی قانونی جی ہاں ٹھیک سنا آپ نے رام رحیم نے سارے قائدے قانون کو تاک پر رکھ کر ہنی پریت کو گود لیا تھا دراصل گود لینے کے قانون کے مطابق پندرہ سال سے زیادہ عمر کے لڑکے یا لڑکی کو گود نہیں لیا جا سکتا ہے ساتھ ہی گود لینے اور گود لیے جانے والے کی عمر میں کم سے کم اکیس سال کا انتر ضرور ہونا چاہیے اے بی پی نیوز کی پرطال میں پتا چلا ہے کہ ہنی پریت کو گود لیتے وقت رام رحیم نے قانون کے ان دونوں پرابدھانوں کو توڑا ہے سرکاری دستاویزوں کے مطابق گرمیت رام رحیم کا جنم 1967 میں ہوا تھا جبکہ ہنی پریت کا جنم 1982 میں ہوا ہے مطلب دونوں کے عمر میں محض پندرہ سال کا انتر ہے جبکہ قانون کے مطابق عمر میں کم سے کم اکیس سال کا انتر ہونا چاہیے اس کے علاوہ رام رحیم نے جب ہنی پریت کو گود دیا تب اس کی عمر 27 سال تھی جو قانون کا سام پلندھر ہے لپو لباب ہے کہ رام رحیم نے سارے نیم قانون کو تاک پر رکھ کر ہنی پریت کو گود دیا تھا اور ہنی پریت کے پورپتی کی مانے تو ان دونوں کے بیٹ بس نام کا باپ بیٹی کا رشتہ تھا ہنی پریت کے پورپتی کے مطابق اس کے عاشیانے کو ہنی پریت اور رام رحیم نے مل کر آگ کے حوالے کر دیا ویسے مزید آر بات یہ ہے کہ کربا چوتھ پر پروچن دیتے وقت رام رحیم بھی آگ کے خطرے سے سب کو آگہ کرتا ہے لیکن جرور خیال لگے کہ دوسری کی چندردی میں آگ نہ لگا دینا ہاں یہ جرور دھیان رکھنا اپنا سنبھاڑ کے رکھنا بھائی موسیقی